آج ہم انفانائیٹ سیٹ کے بڑے میں پڑھتے ہیں کہ انفانائیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے سیٹ having an unlimited number of elements is called an infinite سیٹ یعنی ایک ایسا سیٹ جس کے number of elements جو ہیں unlimited ہوتے ہیں یہ ان کی کوئی limit نہیں ہوتی کہ کہ کہاں پہ یہ ختم ہو رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انفانائیٹ سیٹ for example اب دیکھیں the set of counting numbers n equal to 1,2,3,4,5 اب یہ numbers اگر ہم count کرنا شروع کریں تو 6,7,8 آپ دوسران کو بھی پتہ نہیں ہے کہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے تو کوئی اس کے number نہیں ہے اس لیے یہ ایک infinite سیٹ ہے اس کی طرح the set of odd numbers اب odd numbers جو ہیں 1,3,5,7,9 اب دوسران تو یہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ یہ ختم ہو گئے تو اس لیے یہ ایک infinite سیٹ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ odd numbers کیا ہوتے ہیں کہ جو 2 پہ پورے پورے ڈائیٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو odd numbers کہتے ہیں the set of odd numbers odd numbers ہمیں پتہ ہے 0 سے start ہوتے ہیں اور 0 یہ دیکھیں یہ set 0,1,2,3,4,5,7 یہ اسی طرح چلتے جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ختم ہو گئے تو اس لیے یہ ایک infinite set ہے it is possible to find the last element on a member of a finite set یعنی کہ جو finite set اس میں possibility ہے اس سیٹ کا last element یا last member ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا last element یا last member کیا ہوگا but it is impossible to find the last element on a member of an infinite set لیکن یہ نہ ممکن ہے یہ مشکل ہے کہ ہم infinite set کا last element یا last member ہم دیکھ سکے یہ اس سیٹ کا جو last element ہے وہ یہ ہے یعنی infinite set کا last element ہم نہیں دیکھ سکتے اور یہاں دوسرے لحظوں میں جس سیٹ کا بھی last element ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمارے پاس infinite set ہوتا ہے آگے کے examen پر دیکھیں جی separate the finite and infinite sets the set of departmental store items first part ہے اس کا the set of the english alphabet third part ہے two four six eight fourth part ہے جی zero one two three اب اس کا solution دیکھتے ہیں جی first part ہے the set of departmental store items so یہ finite set ہوگا کیونکہ کسی بھی دیکھیں departmental store میں جو بھی items ہوئے for example ہم issue کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹی دیکھتے ہیں اور اسی طرح کوئی departmental store میں آگر ڈوٹو تپراش دیکھتے ہیں ڈوٹو پیس دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس سوٹ دیکھتے ہیں یعنی بہت سارے جسمی بھی چیزیں ہیں کہ کسی بھی چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آسانی سے یا مشکل سے لیکن کبھی نہ کبھی ہم آخری ڈوٹو پہ پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ اس کا آخری ڈوٹو ہے اس کے بعد اس میں کوئی ایسا ڈوٹو نہیں ہے جو پڑھا ہوا ہو جس کو ہم نے کاؤنٹر کیا ہوا تو اس اس لئے یہ فارنائٹ سیٹ ہے سیٹ آف انگلیش آلفہ بیٹ انگلیش آلفہ بیٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اے بی سی آپ ٹو زون اور آخر میں خواہت ہوتے ہیں جی ایکس سوائے اور زیڈ یعنی زیڈ اس کا لاسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس لئے یہ فارنائٹ سیٹ ہے کیونکہ اس کا لاسٹ ایلیمنٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ زیڈ ہے اور آگے ہی ٹو فور سکس ایٹ اب یہ ایک سیٹ ہے ایون نمبرز کا سیٹ اب ایون نمبرز کیا ہوتے ہیں ایون نمبرز ایک ایسے نمبر ہوتے ہیں جو ٹو پہ پورے پورے دیوائیٹ ہو جاتے ہیں پورے پورے دیوائیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹو کا ٹیبل پہ پہ لے کے جائے تو ٹو کا ٹیبل چلا جاتا ہے یہاں ٹو پہ پہ دووائیٹ کرتے ہیں جانہی نظر ہے وہ زیڈو بچتا ہے اس اپ کو کہتے ہیں ایون نمبر تو یہ دیکھیں یہ جو ایون نمبرز ہے م Tack break lar رم اسی طرح 0 1 2 3 اب یہ ہول نمبر ہے ہول نمبر ہمیں پتہ ہے کہ وہی جو کونٹنگ نمبر ہوتے ہیں یا ایسل نمبر ہیں انہوں میں 0 شامل رکھاتے ہیں تو وہ ہول نمبر پانے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں 0 سے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لیکن آگے کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک یہ جائیں گے کہاں تک یہ ختم ہو رہے ہیں اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں انفالائٹ سیٹ کے یہ ہمارے پاس جو ہوں گے وہ انفالائٹ سیٹ ہو گئے